اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ طرح کا چکن بنائیں گے اس کا استعمال اور اس کو فریز کیس طرح کیا جا سکتا ہے تو کچن کیبنٹ چلتے ہیں جہاں میری کوشش ہوتی ہے ہیلڈی اور مزیدار کھانا بنایا جا سکے تو شروع کرتے ہیں میں نے بون لیس چکن لیا ہے میں نے بریسٹ پیس لیا ہے آپ تھائے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو میں نے کٹ کے اور پتلے پارچے بنا لیئے اور پھر میں نے اس کو پاؤنڈ بھی کر لیا ہے اس طرح سے دیکھئے اس طرح سے اب ہم اسے میرینیٹ کریں گے میں اس کے اندر زیادہ مسالے ایڈ نہیں کروں گی میں ہارٹ ساوس ڈال رہی ہوں یہ میں تقریباً تین ٹیبل سپون ایڈ کروں گی لیسن پاورڈر ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون کٹیوی کالی میرچ ہاف ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون چکن پاورڈر ڈال دیا میں نے اس کے اندر لیمن جوس دو ٹیبل سپون جائے گا آپ اس کی جگہ سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئیڈ ڈال کے پھر مکس کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں گی ہم نے فریز کس طرح کرنا اس طرح آپ کنٹینر لیجیے میں نے ڈسپوزبل لیا آپ کسی بھی کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں یا زپ لگ بیگ میں اس طرح جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ نے اس طریقے سے چکن کے پیس رکھ لینے ہیں اور پھر آپ نے اس کے اوپر دوبارہ کلنگ بچھانا ہے یا کوئی بیگ اور پھر آپ نے نیکسٹ لیئر لگانی ہے اسی طرح آپ نے فریز کرنا ہے اوپر سے بند کر دیجئے اور چٹ لگا دیجئے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ کیا چیز ہے چکن سٹیکس لگتی ہے میں نے اس کے اوپر اور آپ اسے فریز کر لیجئے اس سے برگر بھی بہت اچھے بنتے ہیں جو سٹارٹنگ میں میں نے برگر بنائے ہیں وہ میں نے اسی ریسپی سے بنائے ہیں اب یہ میں نے بڑے سائز کے چکن کے پیس لے کے پاؤنڈ کر لیا ہے اور اس کو میں نے میدے اور بریڈ کرمز نمک کالی میچ اور ایگینو کے ساتھ کوٹ کر لیا ہے اس سٹیج پہ آپ انہیں فریز کر دیجئے سیدھی ٹری میں رکھ کے جب یہ فارم ہو جائیں تو آپ زپ لگ بیگ میں ڈال کے اپنی ضرورت کے مطابق سٹور کر لیں اس کو ایز ایس ٹیک آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے برگر بنا سکتے ہیں سپیگٹیز کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں ایک میں آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہوں یہ میں نے بائل ویجیٹیبل کے ساتھ اور بیک پٹیٹو کے ساتھ اسے سرپ کیا ہے اب یہ چکن میں نے سٹیپ فارم میں کٹا ہوا ہے اور میں اس کو پیری پیری سیزننگ کے ساتھ میرینیٹ کروں گی آپ اپنی پسند سے تکہ فلیور یا کوئی بھی جو آپ کو فلیور پسند دوں آپ اس سے اس کو کر سکتے ہیں اب میں اسے تھوڑی دیر مکس کر کے رکھ دوں گی اور پھر ہلکا سائل ڈال کے پین میں اب ہم یہ سٹیپ جو میرینیٹ کی ہیں پیری پیری چکن یہ ہم کک کر لیں گے اب میڈیم لو ہیٹ پہ پانچ منٹ کے لیے کور کر کے ہم کک کریں گے دیکھ لیتے ہیں دیکھئے چکن ہمارا ریڈی ہے اب ہم اسے تھنڈا کر کے سٹور کر لیں گے بیگ میں ڈال کے جتنی آپ کی ضرورت ہو اس سے آپ شوارمہ بنا سکتے ہیں ریپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو پاستا کے اوپر سرب کر سکتے ہیں اس سے آپ ایک فرائیڈ ڈرائیس بنا سکتے ہیں یہ چکن میں نے لیا تھا چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کے اور تکہ سیزننگ کر کے میں نے اس کو ککونے کے لیے رکھ دیا ہے یہ میں پیزا کے لیے چکن تکہ چنگس ریڈی کر کے رکھنے لگی ہوں یہ دیکھئے ہمارا چکن تیار ہے اس طرح آپ رکھ لیجئے اور یہ مختلف طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے امید ہے آج کی ٹپس بھی آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور رمضان میں آپ کے کام آنے والی ہوں گی تھینک یو اور اللہ حافظ